قرآن کہتا ہے ساتوں آسمانوں کے پار بیٹھ کر میٹنگ کی مشورہ کیا کہ یار حضور کے لئے ممبر تیار کیا جائے جس پہ حضور بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائے جیسے ایک ماں کا چھوٹا بچہ ہونا وہ رو رہا ہو ماں اس کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگائے وہ سسکیاں لیتے ہوئے چھپ کر جاتا ہے تو چاہتا ہے میں تجھے دنیا میں لگا دیتا ہوں تا قیامت لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں تیرا پھل کھ بھی ختم نہ ہو حضور نے فرمایا آئے میرے فیراغ اور میری جدئی میں رونے والے پہلے میں تیرے ساتھ تیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتا تھا آج میں نے بظاہر تجھے اپنے سے جدا کر دیا بخاری کے اندر حدیث پاتھ دیگر کوتب میں بھی موجود ہیں ابتدائی سلام کی بات ہیں میری آقا کریم لجپال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک خجور کے خوشکتنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خطبہ لمبا ہو جاتا حضور کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے صحابہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی مشورہ کیا کہ یار حضور کے لئے ممبر تیار کیا جائے جس پہ حضور بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائے ایسا ہی ہوا ممبر تیار ہو گیا جب ممبر بن گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے ممبر پہ جلوہ گر ہوئے جب حضور ممبر پہ بیٹھے صحابہ کو حکم دیا اے صحابہ یہ جو خجور کا خوشکتنہ ہے جس کے ساتھ پہلے میں ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتا تھا اس کو یہاں سے اٹھاؤ مسجد نبی کے کونے میں کھڑا کر دو صحابہ نے ایسا ہی کیا تنے کو اٹھایا مسجد نبی کے کونے میں جا کر کھڑا کر دیا ادھر حضور نے خطبہ شروع کیا تھا صحابہ کہتے ہیں ادھر سے حضور نے بھی خطبہ شروع ہی کیا تھا ادھر سے کیا ہوا حتی جو ہی حضور نے خطبہ شروع کیا ادھر سے خجور کے خوشکتنے سے اور رونے کی آوازی آنا شروع ہو گئی صحابہ کہتے ہیں اس کا رونہ اور بڑھتا گیا صحابہ کہتے ہیں حتی قادتا شکو اتنا زور زور سے روہ رہا تھا ہم نے یہ گمان کیا کہیں یہ خجور کا تنہ خوشک پھٹ ہی نہ جائے جب اتنا زور زور سے رویا صحابہ کہتے ہیں فنازلن نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم حضور ممبر سے نیچے اترے حتی آقا ذہا فضمہ علیہی حضور اس کے پاس تشریف لے گئے حضور نے اس خجور کے خوشکتنے کو پکڑا اپنے سینے کے ساتھ لگایا اپنے سینے کے ساتھ لگا کر صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے سینے کے ساتھ لگایا وہ تنہ سسکیاں لیتے ہوئے چپ کر گیا جیسے ایک ماں کا چھوٹا بچہ ہونا وہ رو رہا ہو ماں اس کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا وہ سسکیاں لیتے ہوئے چپ کر جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں وہ تنہ اسی طرح جس کیاں لیتے ہوئے چپ کر گیا میرے حضور نے فرمایا آئے میرے فیراغ اور میری جدہی میں رونے والے پہلے میں تیرے ساتھ تیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتا تھا آج میں نے بظاہر تجھے اپنے سے جدا کر دیا بتا تو کیا چاہتا ہے اگر تجھے چاہتا ہے میں تجھے دنیا میں لگا دیتا ہوں تاکہ قیامت لوگ تیرا پھل کاتے رہیں تیرا پھل کبھی ختم نہ ہو اگر تجھے چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں حضور نے فرمایا اے میرے فیراغ میری جدہی میں رونے والے میں نے بظاہر تجھے آج اپنے سے جدا کر دیا بتا تو کیا چاہتا ہے اگر تجھے چاہتا ہے میں تجھے دنیا میں لگا دیتا ہوں تاکہ قیامت لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں تیرا پھل کبھی ختم نہ ہو اگر تُو چاہتا ہے میں تُو یہ جنت میں لگا دیتا ہوں تنینِ عرض کی حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں میرے حضور جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے پیچھے ہٹے صحابہ کو حکم دیا یہاں پہ گڑھا کھو دو ایک روایت دوسری یہ ہے حضور جہاں ممبر پہ بیٹھتے تھے جہاں حضور کے قدمین شریفین آتے تھے صحابہ کو کہا کہ ایک جگہ گڑھا کھو دو بل آخر گڑھا کھو دیا حضور نے خوشک تنے کا اٹھایا اسے گڑھے کے اندر رکھ دیا صحابہ نے مٹی ڈال دی اب میرا آپ سے سوال ہے بتاؤ تنے نے حضور سے کیا مانگا تھا کیا مانگا تھا خجور کے خوشک تنے نے حضور سے جنت مانگی تھی حضور نے اپنے قدموں کے نیچے تفن کیا اب قرآن سے پوچھتے ہیں جنت کہاں ہے سورہ نجم ہے قرآن کہتا ہے عندہ صدرت المنتحہ عندہا جنت المہوا قرآن کہتا ہے ساتھوں آسمانوں کے پار صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے ارد گرد جنت ہے جنت آسمانوں کے پار صدرت المنتحہ کے پاس ہے حضور نے خوشک تنے کو اپنے قدموں کے نیچے تفن کیا اپنے قدموں کے نیچے تفن کر کے حضور نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا لوگوں یاد رکھنا جنت چاہے جتنا بھی اونچی ہو جائے رہے گی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے اگر تمہیں جنت کی ضرورت ہو دربدر کی ٹھوکریں نہ کھانا مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانا یہیں سے تمہیں جنت مل جائے گی گلی گلی پھر کے تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں گلی گلی پھر کے تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو عقل جے دوے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں ہم ح toute گاда معلومگی پھر پھر کے پھر جائے پھر 人F